اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد باکر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل ٹینین وولڈ میں خوش آمدید دوستو اگر آج ہم لوگ تاریخ اسلام پر لکھی گئے کتابوں کو اٹھائیں اور انہیں پڑھنا شروع کر دیں تو نجانے کتنے ہی عظیم مسلمان سپاہیوں اور حکمرانوں کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو ملے گا کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی بلکہ ان عظیم حکمرانوں نے ایسی تاریخیں رقم کی جنہیں رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا کئی تو ایسے عظیم حکمران ہیں جنہیں اس وقت بھی امت مسلمہ جانتی ہے لیکن کئی ایسے گمنام عظیم حکمران بھی ہیں جن کو یا تو کتابوں کے اندر ہی محفوظ کر دیا گیا ہے یا پھر مسلم قوم مکمل طور پر بھول چکی ہے لہٰذا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسے عظیم مسلمان لیڈرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقت کی اور پوری دنیا پر اسلام کا ایک جھنٹا بلند کیا سو دوستو اپنا قیمتی وقت سایا کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو امیر تیمور امیر تیمور ایک عظیم مسلمان لیڈر تھے شاید آپ لوگ ان کے نام سے تو واقف ہوں مگر ان کی فتوحات کے بارے میں بہت ہی کم مسلمان جانتے ہیں مسلمانوں کے یہ ایک عظیم حکمران اور ایک عظیم جنگچو عزبکستان کے اندر پیتا ہوئے تھے اور آپ نے ایک عظیم ریاست بنائی جس کا ایک حصہ آج کے بہارت کے مشہور شہر دلی جبکہ دوسرا حصہ عظیم خلافت عثمانیہ کے ساتھ جا کر ملتا تھا یعنی ایک طرف سے یہ دلی تک پھیلی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف سے یہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جا کر ملتی تھی اس وقت انہیں پاشا کا لکب بھی دیا گیا تھا بہت سے لوگ انہیں پاشا کے نام سے پکارتے تھے جس کا معنی باپ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو انہیں ایک عظیم مسلمان حکمران اور جنگچو بھی جانا جاتا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 1137 میں عراب کے اندر ہوئی آپ کے دور میں مسلمانوں نے کئی عظیم علاقوں کو فتح کیا خاص طور پر بیتل مقدس کی دوبارہ فتح بھی آپ کے دور میں ہی کی گئی تھی آپ کے دور میں عیسائی جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں پر موجود لوگوں خاص طور پر مسلمانوں کو مکمل طور پر تباق کر دیتے ان کے علاقوں ان کی فصلوں اور ہر چیز کو تحس نحس کر دیتے لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا ایک انتہائی رحم دل بادشاہ مانا جاتا ہے جو کہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں پر موجود کسی بھی چیز کو نقصان پنچھانے سے گریز کرتے خاص طور پر آپ اپنے علاقوں میں امن قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو تاریخ میں ایک انتہائی رحم دل سلطان مانا جاتا ہے صلاح الدین یوسف ابن عباس دوستو یہ وہ عظیم مسلمان ہیرو ہیں جنہیں امت مسلمہ کا ایک گمنام ہیرو کہا جا سکتا ہے کیونکہ آج کے دور میں بہت ہی کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے اس وقت امت مسلمہ کی مدد کی جب یہ طاقت کے اعتبار سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی آپ نے اپنے دور میں مصر شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اتن نامی ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح دلوائی جس کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کچھ حد تک بحال ہوئی بعضوں آپ نے ہی جیروشلم کے کئی علاقوں کو فتح کیا جس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی طاقت کا کچھ حصہ واپس ملا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کافی حد تک بحال ہوئی دوستو آپ لوگ یقین ہیں اس نام سے تو واقع ہوں گے لیکن بہت ہی کام لوگ اس عظیم مسلمان حکمران کے بارے میں جانتے ہیں دراصل ان کا طالب درک زنگی نامی یہ خاندان سے تھا آپ اپنے خاندان کے ایک عظیم اور انتہائی طاقتور حکمران اور جنگجو تھے آپ نے شام میں سلیبیوں کے خلاف جنگ لڑی انہیں شکش دی اور اس کے بعد شام کے اندر دین اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا آپ نے مختلف قسم کے دینی مدرسے بنوائے آپ کو خود بھی دینی معلومات حاصل کرنے اور خاص طور پر احادیث کا مطالعہ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا سلطان محمود غزنوی میں بہت شکن ہوں بہت فروش نہیں دوستو ان الفاظ سے کون واقف نہیں ہوگا جی ہاں یہ سلطان محمود غزنوی کے ہی الفاظ تھے جو کہ غزنی نامی ایک علاقے کے حکمران تھے اور یہ علاقہ افغانستان کے اندر موجود ہے آپ نے ہندوستان کے اوپر کئی مرتبہ حملے کیے اور ہندوستان کے ہندووں کے ساتھ مختلف قسم کی جنگیں لڑی ہندوستان کے ایک مشہور مندر جسے سومنات کے مندر کے نام سے جانا جاتا تھا اس پر تقریباً سترہ مختلف حملے کیے اور آخر کار کامیابی حاصل کر لی اس کے اندر موجود تمام بوتوں کو آپ نے توڑ دیا لیکن ایک بوت جسے سومنات کے نام سے جانا جاتے تھا جس کے بارے میں ہندووں کا عقیدت تھا کہ اسے نہ ہی توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس بوت پر قابض ہو سکتا ہے لیکن سلطان محمود غزنوی نے اسے توڑ دیا مگر توڑنے سے پہلے ہندووں نے اس کے بارے میں پشکش کی کہ ہم آپ کو بیشے پہا قیمت اور سونے اور زورات جیسی دیگر کئی قسم کی چیزیں دیں کہ اگر آپ اس بوت کو توڑنے سے انکار کر دیں لیکن اس پر سلطان محمود غزنوی نے یہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ میں بوت شکن ہوں بوت فروش نہیں ارتغرالغازی دوستو ہماری آج کی لسپ میں پانچویں نمبر پر عظیم مسلمان لیڈر ارتغرالغازی آتے ہیں جو کہ اگرچہ کسی سلطنت کے بادشاہ یا حاکم تو نہ تھے لیکن انہوں نے اس وقت اپنے علاقے اور ترکوں کے چھوٹے قبائل کو منگولوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا اس وقت منگول سلطنت مسلمانوں پر ایک کہہر بن کر ٹوٹ رہی تھی لیکن آپ نے تمام چھوٹے چھوٹے ترک قبائل کو متحد کیا اور منگول حکومت کے خلاف طاقت دی باساں آپ کے بیٹے عثمان غازی نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جس کے لئے اس نے منگولوں کا مقابلہ کر کے ان کی سلطنت کا خاتمہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے برائی نام مسلم سلطنت جسے سلجوکی سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا اسے بھی ختم کیا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جس نے تقریباً تین برعظم پر قریب چھ سو سالوں تک حکومت کی ٹیپو سلطان دوستو انہوں نے ریاست محسور کا ایک عظیم حاکم اور ٹائگر مانا جاتا تھا جس نے کئی سالوں تک برطانوی حکومت اور برطانوی فوج کا مقابلہ کیا لیکن بعضہ مسلمانوں کی اپنی نا اہلی اور مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے انہیں ایک جنگ کی اندر شکشت ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا مگر اس کے باوجود ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ان کی شہادت کے کئی گھنٹوں بعد تک کوئی بھی دشمن ان کے قریب نہ آیا کہ کہیں یہ زندہ نہ ہوں اور اسے مار نہ دیں دوستو انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ ٹائم قبل ایک تاریخی جملہ بولا اور وجہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تارک بن زیاد دوستو تارک بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے علام تھے اور موسیٰ بن نصیر نے ایک فوج دے کر سپین کی فتح کے لیے روانہ کیا آپ سپین میں داخل ہوئے تو وہاں پہنچتے ہی آپ نے ساحل پر موجود تمام کشیوں کو آگ لگوا دی دراصل آپ کی فوج ساتات میں سپین کی فوج سے بہت تھوڑی تھی لہٰذا اپنی فوج کے حوصلے کو بلان کرنے کے لیے اپنے واپسی کے تمام راستوں کو ختم کر دیا اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تم خاصی بنو گے اور یا شہید ہو گے اگر ہم ہار گئے تو ہم سب شہید ہو جائیں گے اور یا پھر ہم خاصی ہوں گے یعنی تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں جو ان کی فوج کے اندر بہت زیادہ حوصلہ آیا ان کی حمد بڑی اور آخرکار انہوں نے سپین کی بڑی فوج کو شکل دے کر سپین پر قبضہ کر لیا حضرت علی دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جچہ ذات بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی نے تمام خضوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا آپ دشمنوں کے لیے مختلف خضوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا یہاں تک کہ کوئی بھی دشمن آپ کو زیر نہ کر سکا آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑا جسے توڑنے کے لیے قریب چالیس افراد درکار تھے مگر آپ نے اسے اکیلے توڑا اور اس کی فتح کے بعد آپ کو نہ صرف فاتح خیبر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حیدر کا لقب بھی ملا جس کے معنی ہے اللہ کا شیر حضرت عمر فاروق دوستو حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم جنگجو اور حکمران تھے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق دونوں ہی عظیم اور طاقتور جنگجو تھے لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں حضرت عمر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خلیفت تھے اور آپ کے دور میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی محض دس سال کے قلی رہ سے کے اندر آپ نے قریب بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرائیا اور اتنے بڑے اور عظیم حکمران ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کیا آپ نے مسلمانوں کا ساتھ ہر مشکل وقت میں دیا اتنے عظیم حکمران ہونے کے باوجود آپ انتہائی سادہ رہن سہن پسند فرماتے اس کے علاوہ غریبوں کی آخ سنتے ان کے لیے انصاف فرماتے مختلف قسم کے عدالتی فیصلے خود سر انجام دیتے اور لوگوں کو مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ اگر میں کوئی بھی غلطی کروں تو اس کی سزا مجھے ایک عام انسان کی طرح مرنی چاہیے یہ تھے وہ کچھ عظیم مسلمان حکمران جنہوں نے محنت کی اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائیا اور انہی میں سے کچھ عظیم حکمرانوں کی وجہ سے آج میں اور آپ بھی دینی اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے طاقت عطا کرے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے علم میں ضرور کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سکرین پر دکھائے گے طریقہ کار کے مطابق اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مصید معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بہر آسانی مل سکیں اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ